موجود حالات میں بہت سے صرفی اور غیر صرفی اداروں نے آن لائن پورس چلا رہے ہیں ان میں پڑھانے والے کچھ مستند علم ہیں اور بقیہ گوگل اور انٹرنیٹ کے ذریعے علم حاصل کیے ہوئے افراد ہیں کیا ایسی صورت میں ان گوگل اور انٹرنیٹ کے علماء سے علم حاصل کیا درستہ ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ مسئلہ تجیز پر بیٹھ کر تجیز کرنے کے مجاز نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ مجاز نہیں تو دلیل دیتے ہیں کہ اس کا جواب وہی جو پہلے جو کہا کہ گوگل اور انٹرنیٹ سے علم حاصل کرنا ان لوگوں کے لئے درست ہے جو علوم شریعت سے واقف ہوں مبادیات ان کے پاس ہوں کچھ مزید معلومات کے لئے انٹرنیٹ کا سارا لے رہے ہوں ایسے لوگوں کے لئے درست ہے اور پھر یہاں یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ جو آن لائن پڑھانے میں کچھ مجازنہ دعالیم ہیں اور کچھ گوگل اور انٹرنیٹ کے پڑھا کیا رہے ہیں اگر دینی علوم پڑھا رہے ہیں سب کو دوست کو اس کے لئے لازم ہے کہ مسئلہ دعالیم سے علم حاصل کر دے ہو اور اگر دینی علوم نہیں پڑھا رہے ہیں میکس میٹک ہے بیازیہ ہے فلا فلا سائنس ہے دوسرے علوم ہیں تو اس کے لئے جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے وہ سکتا ہے وہ مفید ہو اور اس کام میں اس کی اجازت دی جائے علوم دینیہ کی تجریز کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسی مسئلہ دعالیم کے پاس علم حاصل کیے ہو ورنہ وہ اس کا مجاز نہیں ہوگا آذاما عندی